بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل سپائسیز آف فوڈ آج ہم یوٹیوب چینل سپائسیز آف فوڈ میں بنا رہے ہیں چکن وائٹ کڑھائی کس ریسیپی سے کس پروسیجر سے بنائیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں چکن وائٹ کڑھائی بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے لیں گے ایک کپ دہی اور دہی میں شامل کر لیں گے ایک ٹیبل سپون ہم نے لی ہے کالی مرچیں جو کہ ہم نے دردری سیپ پی سی ہے ٹھیک ہے ایک ٹیبل سپون ہم لیں گے بھنا کٹا دھنیا ایک ٹی سپون بھنا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ اسے اچھے سے کرتے ہیں mix چھلے اب اسے ہم رکھتے ہیں ایک سائیڈ پر اور کڑھائی کی تیاری کرتے ہیں چکن وائٹ کڑھائی بنانے کے لئے میں نے دیا ہے ووک اور ووک میں ڈال دیا ہے کورٹر کپ آئل فلیم تھوڑا سا بڑھاتے ہیں میڈیم ہائی کرتے ہیں اور اس میں اب ہم ڈال دیں گے چکن جو کہ چکن میں نے دیا ہے ساڑھے آٹھ سو گرام اب چکن کو ہم کرتے ہیں فرائے اس وقت تک ہم فرائے کریں گے جب تک چکن تھوڑا سا گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اور گولڈن براؤن بھی ہونا شروع ہو گئی ہے اب اس وقت ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون لیشن اور ایک ٹیبل سپون اور اب اسے اچھے سے بھونتے ہیں لیشن اگرک کے پیسٹ میں چلوڑ پانچ منٹ کے لیے کور کر دیتے ہیں تاکہ لیشن اگرک کا پیسٹ اچھے سے بھون جائے پانچ منٹ ہو گئے ہیں کور کر کے پکتے ہوئے دیکھیں لیشن اگرک کا پیسٹ اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چار ٹیبل سپون ہری مرچوں کا پیسٹ دس سے پندرہ چھوٹی ہری مرچوں کو ہم نے کیا کیا گرائن کر لیا دو ٹیبل سپون پانی ڈال کے تو وہ اس کا پیسٹ بنا لیا ہے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں وائٹ کڑائی مزدار سی چٹپٹی سی تو اس میں ہم لال مرچوں کا استعمال نہیں کریں گے لیشن اور ادھرک کے پیسٹ کے ساتھ بھون لیا اب ہم ہری مرچوں کے پیسٹ کے ساتھ اچھے سے بھونیں گے مرچوں کے ساتھ بھی ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے دہی اب اسے پکنے دیتے ہیں تھوڑا سا فلیم کر دیتے ہیں میڈیم لو تاکہ اچھے سے چکن سوفٹ ہو جائے اور کر دیتے ہیں یہاں پر کور چلیں چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دہی کا پانی اچھے سے خوش کھو گیا ہے اور چکن بھی سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون میڈے پاس ہے یہ گرم مسالہ یہ ڈالتے ہیں ہاف ڈالیں گے ہاف بعد میں ڈالتے ہیں اور ون تھرڈ کپ کریم ہے ٹیٹر پیک کی کریم یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس دودھ کی بلائی ہے تو یہ تو بہت ہی زبدس بات ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں مکس کرتے ہیں کریم کے ساتھ پکتے ہوئے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چار سے پانچ ہری مرچیں اور کور کر دیتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے چلیں چیک کر لیتے ہیں دیکھیں کریم کا سارا پانی بھی خوشک ہو گیا اور دہی کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اب اچھے سے گریوی تیار ہو گئی ہے اس میں ہم ڈالیں گے اس پوائنٹ پر لیمن جوس جو کہ میں نے لیا ہے دو بڑے لیمون کو جوس نکال لیا ہے تقریباً تین ٹیبل سپون کے قریب لیمن جوس ڈال دیا دو بڑے لیمون کا نکالا جوس چلیں اس پر ڈال دیتے ہیں لیفٹ اوگر گرم مسالہ اور جولین کٹ کٹا ہوا تھوڑا سا ادھرک ڈال دیں گے اور اسے کور کر کے دم پر رکھتے ہیں 5 منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہے کور کیے وے سٹ ہو گئی ہے چکن کڑھائی وائٹ چکن کڑھائی بلکل تیار ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں پھر فائنل لوک مسیدار وائٹ چکن کڑھائی سپائسیز آف فوڈ کے سٹائل میں تیار ہے یہ دیکھیں جھٹپٹ مسیدار سی چٹپٹی کڑھائی بنائی ہم نے ہمارے طریقے سے ضرور بنائیے اور کمنٹس میں ہمیں بتائیے کہ کیسی لگے آپ کو وائٹ چکن کڑھائی کی مزدار ریسیپی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیوز کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے تمام نوٹیفکیشنز ٹائم لی آپ کو مل سکیں چلتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر لٹیں گے انشاءاللہ ایک نئی مزدار اور آسان ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ